ہمیں یہاں ریلوے سٹرننگ کمیٹی کو چمن بارڈر پہ جا کے اور چمن کا جو ایریا جہاں پہ یہ سارا ہمارا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا افغانستان کے ساتھ تجارت کا جو سلسلہ ہے اور اس میں جو ریلوے کی ضرورت تھی جو ریلوے اس میں اپنے ملک کی تجارت میں جو اہم رول ادا کر سکتی ہے اس کے لیے یہ ہمارا وزٹ انتہائی سود مند رہا اور ہم نے وہاں اس وزٹ کے بعد جو معلومات حاصل کی اس کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہاں سٹرننگ کمیٹی کا آنا بہت ضروری تھا اور یہاں کے جو مسائل ہیں وہ ریلوے سے متعلقہ ہوں وہ ریلوے کی زمین پہ جو انکروچمنٹ ہے اس کو ریموف کرنے کے بارے میں ہوں ریلوے کی زمین جو ہے جو کسی کے نجائز قبضے میں تھی اس کو واپس لینے کا معاملہ تھا یا کچھ رکبہ ایسا ریلوے کا تھا جو گورنمنٹ کے مختلف انسٹیوکشن کے زیرے استعمال ہے اور زیرے قبضہ ہے اس کو بھی واپس لینا تھا اور اس کا تعین کرنا تھا کہ جس ڈپارٹمنٹ کی جہاں جہاں زمین ہے وہ اسی زمین پہ اپنا قبضہ رکھے تو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کے جو بہت سا رکبہ ہے اس میں سے تقریباً ٹو سکسٹی ایٹ ایکرز میں سے ٹو سکسٹین کیا تک جو تھا سیون سکسٹی ایٹ سیون سکسٹی ایٹ سیون پیٹی ایٹ ٹوٹل ایٹ جہاں تو بہت سارا رکبہ جو ہے وہ انکروچمنٹ میں تھا ایک تو وہاں ریلوے افسران نے بھی ساری بھرپور بریفنگ دی اور اپ ٹو ڈیٹ جو سیچویشن تھی اس کے بارے میں ہمیں بتایا جو میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کی ایمپروومنٹ کے لیے ریلوے لائن کی ایمپروومنٹ کے لیے یہاں کے عوام اور ملک کے فائدے کے لیے بہت یہ ضروری تھا کہ ریلوے کی اس زمین کا جو استعمال ہے وہ اس طرح ہو کہ وہ منافع بکش بھی ہو اور ریلوے کی زمین جو ہے وہ کسی اور کے قبضے بھی منا رہے اس کے علاوہ بہت سے ایسے مسائل تھے جو ریلوے سے متعلقہ ریلوے ٹرینز کی جو ہے وہ جو بند تھی عرصہ دراز سے ان کے بارے میں آگاہی ہوئی کہ وہ بڑے ضروری ہیں ان کو دوبارہ ری سروائیول لیا جائے جتنی ٹرینیں چل رہی تھی اور جو مال گاڑیاں ہیں ان کا بھی یہاں بہت ضروری تھا کہ ان کو بھی ری ایکٹیو کرنا ضروری تھا یہ بھی یہاں آکے اس آسوہ اور اس بارے میں کمیٹی نے بڑا غور و فاظ کیا ہے اور انشاءاللہ کمیٹی جو ہے وہ ریکمنٹیشن بھی اور اپنی سفارشات بھی اور ڈائریکشن بھی جو کنسرنڈ ادارے ہیں ان کو بھی اور ڈپارٹمنٹ میں بھی اتنا ایکٹیو رول ادا کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ریلوے اگلے چند دنوں میں یا چند ماہ میں آپ کو جو تبدیلی ہے وہ نظر آئے اور اس میں امپروومنٹ نظر آئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بلوچستان میں آکے کوئٹا میں آکے ایک اس بات کا بے حد احساس ہوا ہے کہ یہاں ریلوے کو بھی اور حکومت کو بھی بے حد توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہاں کی ریلوے لائن جو ہے اور ٹرین جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ریلوے ڈپارٹمنٹ کے مفاد میں بھی ہے اور عوام کے بھی مفاد میں ہیں اس کے علامہ بہت سے جو یہاں ریلوے یونین کے لوگ تھے وہ بھی ملے انہوں نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا جو ریلوے ملازمین ہیں انہوں نے ہمیں اپنے مشکلات سے آگاہ کیا ہم ریلوے ریگولیشن کے مطابق جو قوانین ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ ان کے بھی مسائل کا حل کریں گے اور میری یہ خواہش ہے اور سٹینڈنگ کمیٹی کے تمام میمبران کی یہ خواہش ہے جنہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے دلچسپی لی اور ہمارے لیے یہ بات باعث سے خوشی ہوگی کہ ہم اگلے چند ماہ میں بلکہ میں تو ابھی کہہ رہا تھا کہ ہم اب دوبارہ وزٹ اس وقت کریں جب ہم یہ دیکھیں کہ آج جو سیچوئیشن ہے اس میں اب یہ امپروومنٹ ہوئی ہے عملی طور پر فیلڈ میں ہم پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ریلوے جو ہے اس میں بہتری آئے اور اس میں جو مسائل جتنے بھی ہیں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو بھی سٹینڈنگ کمیٹی اپنا رول پلے کرے گی ان کو ریلوو کرنے کے لیے اور ریلوے کی جو ڈیویلمنٹ ہے ریلوے کے جو آپ کے ریڈیشن ہے اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ جلدی دیکھیں گے مجھے بڑی طبقہ ہے کہ جس ڈیٹرمنیشن سے ریلوے ڈیپارٹمنٹ کے تمام افسران نے سیو صاحب نے باقی تمام افسران نے اپنی صاحب کا کوششوں کا بھی بتایا ہے اور جو جو مشکلات تھی ان کے بارے میں بھی اگائی دیئے اور میمران نے بھی اپنے خیالات کا اور آراء کا اظہار کیا ہے انشاءاللہ بڑی جلدی ہم دوبارہ بھی میٹ کر رہے ہیں بارہ تاریخ کو اسلام آباد میں جو یہاں کے افسران ہیں وہ دوبارہ وہاں آئیں گے کیونکہ جو ایف بی آر کا وہاں کنسٹرکشن کا جو کسٹم کا وہاں جو کنسٹرکشن وغیرہ کا کام ہے وہ بھی انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے جو یقینا ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جلد مکمل نہ ہوگا تو وہ ملک کا بھی نقصان ہوگا ٹریڈ میں اس میں ڈپریشن آئے گا تو اسی لیے ہم نے فوری طور پہ اگلی میٹنگ جو ہے وہ اسلام آباد میں بارہ تاریخ کو دوبارہ طلب کر لیے سٹینڈنگ کمیٹی میں اور اس میں یہ تمام جتنے ایشیوز ہیں یہاں سے چمن سے مطلقہ اور یہ بلوچستان سے مطلقہ اور کوئیٹا ڈوین جو ریلوے کی ہے اس سے مطلقہ جتنے ایشیوز ہیں اس کو انشاءاللہ ہم بارہ تاریخ کو دوبارہ دیکھیں گے اور اس میں کوئی فائنل اور حتمی جو ہے وہ فیصلے بھی کیے جائیں گے جی اب کوئی بات آپ نے پوچھ نہیں ہے تو یہ حکومت آنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کے لیے میں مزید بہتری آئے گی اور اچھے اتامات کیے جائیں گے ریلوے کی پہالی کے لیے بہتر انداز ہیں تو یہاں پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ریلو اس سے بھی زیادہ گرد نواہی کی طرف جا رہا ہے جو حالت دیکھ رہے ہیں ریل سے ٹھیک ہے وہاں وہ جو بھوگیاں لگی ہیں ٹھیک ہے تو افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کے اور دوسری دوسری بات ایک اور سوال یہ ہے کہ مختلف جدہ میں جو بھاٹک ہیں وہ بھاٹک کہیں بھی ریلوے کے نہیں ہیں جس میں ایکسیڈنٹس بھی واقعہ پیش آئے ہیں مختلف دیکھ کے سوالے سے آپ یہاں کوئی توجہ نہیں کیا جا نہیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ بہت سارے جو جہاں تک پھاٹک بغیرہ ہیں اس میں تو ریلوے کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں وہ اپنی انجینرنگ کی اسسسٹنس تو دے سکتے ہیں مگر جو بھاٹک ہیں ان کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی اور پھر جس طرح ایکسیڈنٹ دنبہ دن انکریز ہو رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہ بن جاتی ہے کہ جو انمیند بھاٹک ہوتے ہیں کراسنگز ہیں جہاں کوئی بندہ نہیں ہوتا پھاٹک بغیرہ پہ اور کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں لوگوں نے خود بخود اپنی گزرگاہیں بنائی ہوئی ہیں وہاں اس طرح کی وجہ سے بہت سے ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس لیے ریلوے تھوڑی سی اوور کانشیس اس لیے ہے کہ ان پھاٹک بغیرہ کو اس طرح ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر مقامی حکومت جو ہے اس میں سپورٹ کرے لیکن مقامی حکومت سپورٹ نہیں کرنا چاہتی کہ سیو صاحب یہی بات ہے یا آپ کو اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے تو یہ روڈ جو بنانا پھاٹک بنانا وہ پرانشل اسپانسرن ایجنسی جو اس کا روڈ ہے اس کی ہے اس پر ریلوے ایک جو وہ ہے جہاں جہاں بلکستان گورنمنٹ کو بھی لکھا گیا تھا ایک سروی ہوا تھا بلکستان گورنمنٹ کے طرح سے ابھی تر کوئی فنڈ سے الوکیٹ نہیں ہیں جیسے ہی فنڈ سے الوکیٹ ہوں گے تو وہ بھی پھاٹک اس حساب سے بہتر ہیں صاحب سے درا دوں کہ فنڈ لوکیٹ نہیں ہو پا رہے آپ تر کیا ہو جوا بلکستان گورنمنٹ سے پوچھیں نا وہ جب دے گی ہم ریلوے تو پھاٹک کن ہے جب پیسے دیں گے تو ہم پوری ہفتے دس دن دا پناس سے کام شروع ہو جائے گا یہ اثر میں ایشو پورے پاکستان کا ایشو ہے اسی بھی ہرنائی منافع باکستان پہلے ایک تھا کہ یہ دہشت گھتی سے ان کے پورت دبا ہو گئے ایف سی نے وہاں پر اپنے لوگ کی شاہتیں بھی دیں پورٹوں نے تعمیر کر دیا سکورٹی بھی آکھ ہو جائے دی اس کے باوجود بھی وہ ٹرین سرویس شروع نہیں ہوئی اس پر آپ کیا بھی یہ آپ کے ابھی آنے سے کچھ دیر پہلے اس ایشو پہ بڑی ڈیٹیل سے یہاں بحث ہوئی ہے اور اس کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچانے اور وہاں ریلوے کے دوبارہ لائن کو ایکٹیو کرنے اور ٹرین کو وہاں دوبارہ چلانے کے لیے وہ پہلے جو ہے کافی تفصیلی بحث ہوئی ہے اور اس میں مختلف ریزن کی وجہ سے اور جس میں مین ریزن جو ہے وہ سکیورٹی ایشوز تھے جس وجہ سے ان کی کنسٹرکشن جو ہے نا وہ تاخیر کا شکار ہوگی لیکن اب جو ہے ہم نے جون کا رکھا ہے جی جون ٹوئنٹی ون جو ہے وہ ہم نے ٹارگٹ فکس کیا کہ اس وقت تک انشاءاللہ یہ تمام جو کام باقی ہے وہ بھی پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا اور یہ ریلوے کا ٹریک جو ہے وہ دوبارہ ورکنگ اور آپریشنل تنڈیشن میں آ جائے گا انشاءاللہ یہ دوسرے سوال آپ سے کیا تھا جی اس کے حالے سے اس کے حالات بہتر بنانے کیلئے کیا اکامات کرتے ہیں یہ آپ کی بات درست ہے لیکن آپ کو بتایا کہ پچھلے دنوں میں جو کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں اور پھر اسپیشلی ہمارے ہاں بھی تمام ڈپارٹمنٹ ایک دفعہ تو بالکل ایسے ہو گئے تھے جیسے ڈڈ ہو جاتی کوئی چیز کوئی ایڈوکیشنل کوئی سوائے ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے باقی تمام ڈپارٹمنٹ جو تھے ان میں کام رک گیا تھا یہ تقریباً اب سال ہونے کو ہے تو یہ سال تو آپ یہ سمجھے نا کہ اس وجہ سے بھی کچھ اس میں کمی آئی ہے مگر اب اگر ایک نئے جذبے اور برولے کے ساتھ کمیٹی کے وزٹ کے بعد اسپیشلی ہم جو کوئیٹا ڈویین ہیں جو بلوچستان ہیں اس کے لیے تو ہمیں ایک ڈیٹرمنیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ یہاں ڈسکیشن بھی کر چکے ہیں اور فیصلہ بھی کر چکے ہیں کہ یہاں انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد ایمپروومنٹ نظر آئے اور ہماری بھی یہ خواہش ہے جو سٹیننگ کمیٹی ہے اس کا بھی کوئی آوٹپٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی اور ہماری کمیٹی کی طرف سے بھی اور انشاءاللہ آپ کو جلد نظر آئے گا ہم نے یہ بھی اب فیصلہ کیا دیورنگ ڈس ویزٹ اور ڈسکیشن کہ اب فالو اپ دینے کا جو کام ہے نا اس کو ہم نے آفٹر سکس منت یا فور منت نہیں ہے آفٹر ون منت جو ہے وہ اس میں اسپیشلی یہ جو لائن کے بارے میں بھی یہی ہم نے کیا نا جو فیصلہ کی کہ ایک اور جو باقی جتنے ایشیوز ہیں کہ ہر ماہ ہم اس کی ریپورٹ بھی لیں گے اور فالو اپ دیں گے تاکہ جلد جلد جو ہے نا آپ کو پریکٹیکلی نظر آئے کہ یہ اس میں ڈیویلمنٹ ہوئی ہے یہ اس میں ایمپرویومنٹ ہوئی ہے یہ مصبت تبدیل ہی آئی ہے سب کوئی جانے والی جو کرونا کی لوگاں سے پہلے تین راڑیاں جاتی تھی چار پسینجر تو چمن پسینجر آپ نے بات کر دیئے تو ناؤر جانے والی اور کراچی جانے والی جو دو ریت آئی ہیں وہ بات ہوگی ہی یہ دس تاریخ کو چمن والی آجے گے لیکن وہ باتدریج انشاءاللہ تعالیٰ کتنی دیر میں ہم کہہ سکتے ہیں آہستہ آہستہ سب کر رہے ہیں آہستہ مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہماری کمیٹی پہلی دفعہ یہ ویسے لیکن یہ ہے کہ آپ کی بات بلکل درست ہے کہ ان ٹرینوں کے بند ہونے کی وجہ سے بڑا وہ ریلوے کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور یہاں کے لوگوں کو بھی جو تکالیف اٹھانی پڑ رہی ہیں وہ بھی بلکل درست ہیں اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان تمام جو اگر مزید ہم اس میں بہت بہتری نہیں لاسکتے تو کم از کم جو سیچویشن سابقہ تھی اس کو پہلے ریسٹور کریں بحال کریں اور وہ انشاءاللہ یہ جو ٹرینیں میسنگ ہیں جو بند ہوئی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جتنا فالو آپ دے رہے ہیں کہ جلدی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ساری ٹرینیں دوبارہ جو ہے نا وہ ٹریک پہ ہوں گی اور چل رہی ہوں گی سر یہ بتائے گا کہ جو سی پیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے کہ جو ٹرین کی ویلیو ہے وہ بہت بڑے گئی فریڈ کے حواج سے لیکن دوسری طرف صورتحال جو ڈراؤنڈ ریالیٹکس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خطارے میں جا رہے ہیں کہ تین سالوں کے دوران جو ملازمین یہاں سے ریٹائر ہوئے نا ہم کو گریجویٹی ملی نا ہم کو ریٹائرمنٹ ملی وہ کیسے سائننشل ٹرائسز جو ہے وہ اس میں اور گرتا چل گیا اور نئی بھرکیوں کے حوالے سے بھی یہ بتائے گا کہ اس میں کیا پیشنگ ہو رہی ہے اور پینڈ کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت افلیت ہے یہ جہاں تھا کہ جو ریٹائر ملازمین کی گریجویٹی بغیرہ اور تمام وہ جو ایشیوز ہیں یہ آلڈی کمیٹی میں ڈسکس ہوئے ہیں ہمارے نوٹس میں کل سے یہ بات پرسوں سے آئی ہے اس کے لیے بھی سی او صاحب اور ڈپارٹمنٹ کو یہ کمیٹی کے طرف سے انسکشن دی گئی ہیں کہ وہ جو بارہ تاریخ کو ہماری میٹنگ ہو رہی ہے اس میٹنگ میں یہ ساری کمپریہنسیب ریپورٹ آئے گی کہ اس کا کیا سلوشن ہے اگر ریلوے یقیناً وہ انڈر پریشر ہے فنانشل ایشیوز کی وجہ سے مگر جو ملازمیں ریٹائر ہوئے ہیں ان میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ان کے لیے تو ریلوے کو کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ اور انشاءاللہ تلق ہوگا وہ نیکسٹ میٹنگ میں انشاءاللہ سارا کمپریہنسیب پریم نیسٹر نے وہ پیسے دے دیئیں وہ جلد مل جائیں گے ان کو پریم نیسٹر نے دے دیئیں پیسے بارہ تاریخ کو انشاءاللہ وہ آپ کو پوزیٹیو ریپورٹ اپرووال آگئی ہے ان کی پریم نیسٹر صاحب سب کا ادوار میں جتنے بھی ڈی ایسٹر آئے انہوں نے ان کو کھانی کرانے کی بڑی تو سب کا ادوار میں جتنے بھی ڈی ایسٹر جب وہ اس جاوید ہاتھ آتے تھے انہوں نے ہٹا کے لیے جاتا تھا تو کیا موجودہ ڈی ایسٹر کے اقلاب یہ ایسا ہی ہوگا کیا وہ ایسے لوگ ہیں جو ریپورٹ کی بلاد میں ہیں نہیں موجودہ ڈی ایس صاحب ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں تھوڑے دنوں میں انہوں نے کافی جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو اوورکم بھی کیا ہے اور سارے مسائل کو بھی سمجھ گئے ہیں اور یہ بڑے ایکٹیو بہدر بھی ہیں انشاءاللہ اب یہ شکایت نہیں آئے گی